کنیڈا کے شموگہ زلے کے بھدراتی میں آج شام راجستان کے ادھے پور میں ہونے والے کنائیہ لال کے خطل کی واردات کے سلسلے میں ہونے والے بجنگل کے احتجاج کے دوران پرتشدد واقعہ پیش آیا ہے جس کی وجہ سے دونوں جوانوں کو چوٹے آئیں ہیں آج شام یہاں کے رنگ پر سرکل میں بجنگل کی جانب سے احتجاجی مظاہرے کا اناخات کیا گیا تھا اسی دوران احتجاج میں شامل کچھ شرپسندوں نے وہاں موجود دکانوں پر پتھراؤ شروع کیا سب سے زیادہ نقصان ٹاپ ٹاور میں موجود سواگ نامی کپڑوں کی دکان میں پیش آیا ہے جہاں پر خریف پندرہ سے بیس افراد پر مشتمل گروہ نے شوکت اور اشواق نامی نوجوانوں کو پیٹا جس کی وجہ سے انہی چوٹے آئیں ہیں حالانکہ موقع پر پولیس کی بھاری تعداد موجود تھی لیکن بروقت پولیس نے کارروائے کرنے کے بجائے تماشا دیکھتے ہوئے کھڑی ہونے کا الزام لگایا جا رہا ہے اس پورے واقعے کے ختم ہونے کے بعد پولیس نے شہر کے تمام دکانوں کو بند کروایا ہے اور شہر میں پولیس کی گشت بڑھا دی گئی ہے حالات کشیدہ ہیں لیکن زیر خابو ہیں اس سلسلے میں یہاں کے انجومن کے صدر مرتضی خان نے بتایا کہ ہم نے پولیس میں اس معاملے کی شکایت دچ کروائی ہے اور پولیس سے مطالبہ کیا ہے کہ خصورواروں کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے بیرو ریپورٹ انخلاب نیوز شموگا